السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم اندر تالہ کی دعائی کو اینڈ کرتے ہیں کہ رضو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پیٹھتے ہیں آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم اپنے اصاب شاہر بن تظرم ناک پڑھیں گے ناک کی اشار کے مقوم کو سنجھیں گے اور ہم کو مقوم ذہن نشین کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں انہوں نے رب العزت کی نام سے جو بڑا مہبان نہایت رحم بارا ہے دیس کا مفہوم ہے کہ اس کام کا آغاز کیا جائے اور اس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کام بے برکت رہتا ہے یہاں ہم اچھے آزم کرتے ہیں کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سکھ لیں نظم کے اشار کی دستی کی جاتی ہے آپ اسے دوجہ اور جان سے سنیں پہلے بند میں شاعر فرماتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکھپانے والا امراد غریبوں کی بلدانے والا اس بند میں شاعر مولان اللہ علیہ الرحمن الرحیم الطاف حسین حریف فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں انہیں تمام صحابقہ انبیاء کرام میں منتاز درجہ آسل ہیں انہیں رحمت اللہ العالمی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بند پر تشریف دائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے خیرکوا تھے حصیبت اور پریشانی میں ہر ایک کا ساتھ دیتے تھے دوسروں کی تکلیف اور پریشانی دیکھ کر غم محسوس کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کی مدد فرماتے تھے بڑے اور ضعیف لوگوں کی کام آتے تھے یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے اور قراموں سے سروق سے پیش آتے تھے خطاقات سے درد کرنے والا بدلدیش کے دل میں گھر کرنے والا دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیہ اخلاق کی تکمیر کے لئے اس جہاں میں تشریف لائے وہ غلطی کرنے والا اسے سرزنش کرنے کے بلائے انہیں معاف کر فرما دیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر بلند تھا کہ پورا چاہنے والے دو اور دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے برائیوں کا قلعہ کمہ کیا یہاں نیکیوں کا نور پھیرایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدورت عرب کے وہ قوائل جو ایک دوسرے کے شدید مخارف اور خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے حمدر اور دوست بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے درجے سے سرپراس فرمایا اور ان پر قرآن پاک نازل ہوا جو کہ قیامت تک دنیا بن کے تمام انسانوں کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے تیسرے بند میں شاہر فرماتے ہیں وہ بجیلی کا کڑکا تھا یہ سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی یہ تیسرا بند ہے تیسرے بند میں شاہر فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے ہدایت کا پیغام کی چمنک کی مانت ہدایت کی آباس کو پورے عرب میں پیدا دیا یہاں تک کہ عرب کی ساری زمین دسارہ معاشرتی نیدان تبدیر ہو گیا اور عرب کے تمام لوگ توحید پر اصبند کر اللہ کی تعلیمات پر پورے جان و جن سے عمل کرنے رہے تھے وہ عرب جہاں پر جہالت اور گمرہی کا دور قورت تھا وہاں تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی سچے عبادت گلار بڑھ گئے اور اپنے خواب غفرت سے پوری طرح بیدار ہو گئے ہر طرف دیجئے اسلام کا چرچہ ہوا اور ہر صرف بھی اسلام کی تعلیمات کی گونس نہیں دینی لگی یہاں تک کہ ریگستانوں اور پہانوں تک بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ دیا اس کے بعد آپ کو پی ڈی ایف فائل دی جائے گی جس میں ناعت کت نظم کی ہر چھوڑا مش موجود ہے اسے آپ نے اپنی قابی میں ساپ اور واضح رائٹنگ بھی لکھنا ہے